اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو برینڈ نیو ویڈیو آج ہی ویڈیو میں ہم سیر کریں گے جیل ٹی جمیرہ لیک ٹاور جو کہ دبائی کے ایک بہت خوبصورت اور بہت اچھی کمیونٹی ہے جو کہ شیخزائد روڈ پہ دبائی مرینہ اور جی بی آر کے قریب موجود ہے اس کمیونٹی کے اندر ایک خوبصورت پارک ہے جس کا نام ہے جیل ٹی پارک اس پارک کی میں آپ کو سیر کراؤں گا تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز اگر جیل ٹی آنے کے لیے روٹ کی بات کی جائے تو روٹ سب سے جو بہتر روٹ ہے جیل ٹی کے لیے وہ شیخ محمد بن رائد روڈ ای تری ڈبل ون یا شیخ رائد روڈ ای الیون یہ دونوں روٹس ایزیلی جیل ٹی کے لیے ایکسس دیتے ہیں اور اگر پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے تو پبلک ٹرانسپورٹ میں آر ٹی اے بسیس آر ٹی اے ٹیکسیس اوبر کریم اور دبائی میٹرو بھی جیل ٹی میں آتی ہیں جیل ٹی کے اندر جمیرہ لیک ٹاورز میں دو میٹرو سٹیشن موجود ہیں جن میں سے ڈی ایم سی سی میٹرو سٹیشن اور دمارک پروپٹیز میٹرو سٹیشن جو کہ ڈائریکٹ جیل ٹی کمیونٹی کے اندر ایکسس دیتے ہیں ان میں سے اگر آپ دمارک پروپٹیز میٹرو سٹیشن پہ آتے ہیں تو جیلٹی پارک آلماس فائب تو ٹین منٹس واکنگ ڈسٹنس پہ ہے جی تو فرنس ہم جیلٹی پہنچ چکے ہیں جیلٹی کمیونٹی کے سکائی لائن آپ جیک ہیں کچھ خوبصورت سکائی لائن ویو نظر آتا ہے اس کا جیلٹی کے قریب ترین ایریاز میں سے دبائی مارینہ جی بی آر ڈسکوری گارڈنز جبلالی میڈیا سٹی انٹرنیٹ سٹی جو میرا آئرلینڈ گرینز البرشا اور ٹی کام وغیرہ ایریاز شامل ہیں اگر جیلٹی کے قریب ترین شاپنگ مالز کی بات کی جائے تو جیلٹی کے قریب ترین تین میڈر شاپنگ مالز موجود ہیں جن میں سے سب سے نزدیک ترین مرینہ مال پھر ابن بطوتہ مال اور ایم او ای یعنی مال آف ایمریس جیلٹی کے قریب ترین موجود ہیں اور فرنڈز یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جیلٹی ایک مکس یوز ڈیویلٹمنٹ ہے جس میں کمرشل اور ایریڈنشل دونوں قسم کی پراپرٹیز موجود ہیں اور جیلٹی کا ایک ایسا فری زون میں بھی آتا ہے جو کہ ڈی ایم سی سی فری زون کہلاتا ہے جو میرا لیک ٹاورز کے سٹرکچر یا لی آؤٹ کی بات کی جائے تو یہ ایک بہت مینریبل فلور پلین کے اندر بنا ہوا ہے جس میں اے سے زیڈ تک کلسٹرز بنائے گئے ہیں اور ہر ایک کلسٹر کے اندر تین بللنگز بنائی گئی ہیں جو کہ ایک بہت مینیجیبل کنڈیشن میں اور بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے جیلٹی کے ان کلسٹرز کے اندر ابھی ایراؤنڈ ایٹی ٹاورز ریڈی ہیں اور مزید نئی کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے اور یہ تمام کلسٹرز اور ٹاورز جیلٹی کے لیکز کے ایجز پر بنے ہوئے ہیں ان تین لیکز کے نام ہیں لیک الماس ویتھ، لیک الماس ایست اور جیلٹی لیک جیلٹی میں پہلے چار لیکز بنی تھیں لیکن بعد میں ایک لیک کو ختم کر کے اس پہ جیلٹی پارک بنا دیا گیا جمیرہ لیکز ٹاورز میں لیکز، واتر ویز اور لینڈسکیپنگ کا ٹوٹل ایریا سیون ہنڈر تھرٹی تھاؤزن سکیر میٹر رکھا گیا اور جمیرہ لیکز ٹاورز میں اگر ہائی رائز ٹاور کی بات کی جائے تو اس میں الماس ٹاور ہائی رائز ٹاور ہے جو کہ سٹی سکس فلور پہ مجتمع ہے اور باقی تمام ٹاورز تھرٹی فائی فلور سے فورٹی فائی فلور کے بیچ میں بنائے گئے ہیں جمیرہ لیکز ٹاورز کی افیشلی اپننگ دسمبر ٹو تھاؤزن سکس میں ہوئی تھی اور اس میں سب سے پہلے بننے والا ٹاور پلس تر کیو میں سبا ٹاور تھا اور اس کے بعد جیلٹی کا میجورٹی ایریا میجورٹی ٹاورز ٹو تھاؤزن الیون سے ٹو تھاؤزن ففٹین کے بیچ میں ریڈی ہوئے اور اب جیلٹی ایک میچورٹی ہے اور بہت خوبصورت اور ریڈی کمیونٹی ہے جمیرہ لیکز ٹاورز میں اگر ہوتیلز کی بات کی جائے تو اس میں مشہور ہوتیلز جو کہ سٹارٹنگ میں اپن ہوئے تھے ان میں بوننگٹن جمیرہ لیکز ٹاورز ارمادہ بلو بے ہوتیل اور موو ان پک جمیرہ لیکز ٹاورز ہوتیلز شامل ہیں اس کے بعد دسمبر 2019 میں پل مین جمیرہ لیکز ٹاورز نے ڈیسائٹ کیا کہ یہاں پہ ایک فائل سٹار ہوتیل 200 روم کے ساتھ ہونا چاہیے جو کہ تاج جمیرہ لیکز ٹاورز ہوتیلز کے نام سے بنا ہے اور یہ دسمبر 2019 میں اپریشنلز سٹارٹ ہو گیا اسی کے ساتھ ساتھ فرینز جیلٹی میں برینڈڈ داماز جیوزی کا ہیڈکوارٹر بھی موجود ہے اور اس کی بلڈنگ ایک بہت خوبصورت آرکیٹیکش کے ساتھ بنائی گئی ہے جو کہ ایک ماسٹر پیس کا نظارہ پیش کرتی ہے جیلٹی میں لیک واک پہ کافی زیادہ ریٹیل اور ریسٹورنٹس موجود ہیں اور اوپر پلازا لیول جہاں پہ ٹاورز کی انٹرس ہے وہاں پہ بھی کچھ گروزریز مارکیٹس اور چھوٹے ریسٹورنٹس وغیرہ موجود ہیں اور اگر پارکنگ کی بات کی جائے تو جیلٹی میں ہر جگہ پہ آپ کو ایزی ری پارکنگ اویلیبل ہوگی جو کہ آرٹی اے پارکنگ ہے اور فرائیڈے کو یہ پارکنگ فری رہے گی اوکے فرنڈز تو فائنلی وی آر ہیر جیلٹی پارک میں ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ جو آپ کو گیٹ نظر آرہا ہے اس طرح کے دو گیٹ ہیں جیلٹی پارک کے ابھی ہم پارکنگ میں جائیں گے گاڑی پارک کریں گے اور آپ کو سائر کریں گے جیلٹی پارک کی فرنڈز یہ ہائی رائی سکائی سکریپرز کی بیچ میں لیک اور پارک بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں تو چلے وقت سائر کیے بغیر ایریا کو ایکسپلوت کرتے ہیں جیلٹی پارک کا یہ خوبصورت جوگنگ ٹریک ایک طرف سے گرینری اور دوسری طرف سے گریٹ ٹیکنگ ویو یعنی لیک ویو پیش کرتا ہے جو کہ یہاں پہ آنے والے لوگوں کے لیے اٹریکشن کا سبب بنتا ہے تو چلے فرنڈز لیک اور جیلٹی پارک کی سائر کرتے ہیں آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ ٹور آپ کو کیسا لگا موسیقی 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 موسیقی